اویلیبل آن موڈ ڈیوائسز کے اوپشن کو اگر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سماجہ سکے پلے سٹور میں کوئی بھی اپلیکیشن اپ ڈیٹ یا انسٹال کرتے وقت ہمیں یہاں پہ نیچے اویلیبل آن موڈ ڈیوائسز کے ایک اوپشن مل رہا ہے اگر آپ اس اوپشن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو نیچے کچھ ڈیوائسز شو ہو جاتی ہیں تو ان کے آگے آپ کو انسٹال یا اپ ڈیٹ لکھا ہوا نظر آتا ہے تو اگر آپ اس اوپشن کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں تو ریموو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اوپشن آپ کو یہاں پہ کیوں مل رہا ہے تو دیکھئے آپ کے پلے سٹور میں جو آپ کا اکاؤنٹ لاؤگن ہے وہی آپ کا اکاؤنٹ اس دوسری ڈیوائس میں بھی آپ کے پلے سٹور میں لاؤگن ہے جس وجہ سے آپ کو یہ اوپشن یہاں پہ مل رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس ڈیوائس میں کسی بھی اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ یا انسٹال کرتے ہیں تو آپ اسی ڈیوائس کے مدد سے اپنی اس دوسری ڈیوائس میں بھی اس اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ یا انسٹال کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس اپشن کو یہاں سے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنے کروم براؤزر کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سرچ میں ٹائپ کرنا ہے گوگل پلے سٹور تو آپ نے یہاں سے اس کو سرچ کر لینا ہے اب سب سے اوپر آپ کو یہاں پہ گوگل پلے سٹور کا ایک اپشن مل جاتا ہے آپ نے اس پہ لانگ پریس کر کے رکھنا ہے اب آپ نے یہاں سے اوپن ان نیو ٹائپ کی اوپشن پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا ایک نئی ٹائپ میں اوپن ہو جائے گا اب آپ نے یہاں سے اپنی اس نئی ٹائپ کو اوپن کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ اگر کوئی اور اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے تو آپ نے یہاں سے وہی اکاؤنٹ سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کا پلے سٹور میں لاؤگن ہے تو میں یہاں سے اپنا وہی اکاؤنٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں تو میں نے یہاں سے وہی اکاؤنٹ لاؤگن کر لیا ہے جو میرا play store میں login تھا تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنے logo پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو نیچے یہاں پہ library and devices کا option مل جاتا ہے آپ نے اس کو open کرنا ہے اب library کی نیچے آپ کو یہاں پہ کچھ option مل جاتے ہیں games, apps, wishlist اور last میں آپ کو devices کا option مل جاتا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اس طرح سے شو ہو رہا ہے تو آپ کو اوپر ایک arrow یا three dot کو option مل جائے گا آپ نے three dot یا arrow پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے یہاں سے نیچے desktop site پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا save اسی طرح سے open ہو جائے گا جیسے کہ pc میں open ہوتا ہے اب آپ کو یہاں پہ وہ ساری devices شو ہو جاتی ہیں جن میں آپ کا وہ account login ہے تو اگر آپ اس option کو اس دوسری device میں سے remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے simply اس device کا tick یہاں سے ہٹا دینا ہے تو automatically آپ کی settings save ہو جائے گی جب آپ دوبارہ سے play store میں جا کے چیک کریں گے تو آپ کے پاس available on more devices اس کا option شو نہیں ہوگا